رزق میں برکت کا سب سے آخری چالیسوں سبب وہ ہے دعا کرنا جتنا انسان دعا کا احتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ دعا کیا کرو آپ نے امت کو ایک دعا سکھائی ہے اللہم مغفر لی ورحم نی وحدی نی ورزق نی اے اللہ تم میرے گناہوں کو معاف کر اے اللہ تم میرے اوپر رحم کر اے اللہ تم مجھے ہدایت دے اور اے اللہ تم میرے رزق میں برکت عطا فرما تو جب انسان اللہ سے یہ دعا کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے اے اللہ تم مجھے رزق عطا فرما میرے رزق میں برکت عطا فرما تو اللہ تعالیٰ رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے اس لئے چالیسوں اہم عمل ہے دعا کرنا یہ بڑی اہمیت والا عمل ہے اس لئے میں نے سب سے آخر میں رکھا انسان خاص طور پر احتمام کرے رزق کی برکتیں اللہ سے مانگے اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور واللہ خیر الرازقین وہ تمام رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا اللہ ہے اللہ تعالی جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا کر دیتا ہے اس لئے رزق میں برکتیں چاہیے انسان خاص طور پر تحجد کے وقت اٹھے یسا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو رزق مانگے میں رزق عطا کروں کوئی ہے جو آفیت مانگے میں اسے آفیت دوں کوئی ہے جو گناہوں کی مغفرت مانگے میں اسے مغفرت دوں تو وہ برکت کا وقت انسان تحجد کے وقت میں عمومی عوقات میں اللہ سے دعا کرتا رہے اللہ تعالی رزق میں برکتیں دیتا ہے اللہ کیسے برکتیں عطا فرماتا ہے علامت تنوخی رحمت اللہ علی کے ایک کتاب ہے نشوار المحاضرہ و اخبار المذاکرہ اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ایک تاجر تھا وہ بغداد گیا چار سو درہم میں چار سو پرندے لے کر آئے جب وہ پرندے لے کر پہنچا تو سردی بہت زیادہ تھی اللہ کا کرنا وہ سارے پرندے مرتے گئے مرتے گئے یہاں تک کہ تمام مر گئے صرف ایک پرندہ باقی رہ گیا اور وہ پرندہ بھی بیمار تھا بظاہر لگتا تھا شاید یہ صبح تک باقی نہ رہے یہ آدمی رات کے وقت اٹھا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور یہ تاجر دعا کرنے لگا یا غیاس المستغیسین اغسنی اے فریاد سننے والے اللہ میری فریاد سن لے اللہ سے بار بار دعا کر رہا تھا میرا تو سارا سرمایہ چلا گیا میرے پاس تو کوئی دولت پیسہ باقی نہیں رہا جتنے پرندے تھے وہ بھی سب مر گئے یہ ایک پرندہ باقی اے اللہ تو میرے رزق میں برکتیں اتا فرما اے اللہ تو میرے رزق میں وصد دے ایک پرندہ وہ بھی بیمار پتہ نہیں صبح تک باقی رہے گا یا نہیں اب اللہ نے کیسے رزق اتا فرمایا تو اللہ کا کرنا کہ اللہ نے یہی جملہ پرندے کی زبان پر جاری کر دیا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے ہماری موہ میں جو زبان ہے یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے جو اللہ اس گوشت کی بوٹی میں بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے پرندے کے موہ میں جو زبان وہ بھی گوشت کی بوٹی وہ اللہ اس گوشت کے لوتھڑے میں بھی بولنے کی طاقت ڈال سکتا ہے اللہ تعالی نے اس پرندے کی زبان پر بھی یہ جملہ جاری کیا وہ اللہ کی حمد و سنہ کرنے لگا علامہ تنوخی لکھتے ہیں اب صبح میں یہ بات مشہور ہو گئی عوام و خواست کیا بچے کیا بڑھے کیا جوان سارے ہی آنے جمع ہونا شروع ہو گئے کہ ایک پرندہ اللہ کی حمد و سنہ کر رہا ہے لوگ دور دور اسے آتے گئے پرندے کو دیکھنے کے لیے بادشاہ وقت کی خادمہ جا رہی تھی اسے جب پتا چلا ایک پرندہ اللہ کے حمد و سنہ کرتا ہے وہ بھی آئی اور انہوں نے سنا واقعی پرندہ اللہ کی سنہ کر رہا ہے بادشاہ کو بتایا اس نے کہا پرندہ خرید لو تو چار ہزار درہم میں وہ ایک پرندہ خرید لیا گیا تو دیکھیں اللہ نے دعا کے ذریعے کیسی برکت عطا فرمائی چار سو درہم میں چار سو پرندے لیے تین سو نینانوے پرندے مر جاتے ہیں ایک پرندہ باقی لیتا ہے جس کی مالیت ایک درہم ہوتی ہے اور جب اللہ برکت دیتا ہے تو کس طرح اللہ نے برکتیں دی ایک درہم کے ذریعے اللہ نے چار ہزار درہم لوٹا دیئے اس نے چار سو درہم میں چار سو خریدے اللہ نے دس گنا زیادہ چار ہزار درہم دے دیئے ایک درہم کے پرندے کے بدلے چار ہزار درہم تو جب انسان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تقوی کے ذریعے دعا کے ذریعے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا اس لئے رزق کی ذمہ داری میرے اللہ کے پاس ہے اس لئے انسان کوشش کرے دعا کا احتمام خاص طور پر کرے پھر وہ اس کی برکات اپنی زندگی میں پائے گا ہر آنے والے دن میں اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق